اوکے بچے اسلام علیکم اچھا بچے میرے نام محمد شاہبازنساری ہے اچھا بچے ہم نے جو لازٹ چپٹ نمبر فائیو کیا تھا سیکنڈیر کا اس کے بعد ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں چپٹ نمبر سیکس which is related about the conic section ٹھیک ہے اس میں بچے ہم شورٹ ٹرکس دیکھیں گے ارے کس طرح ان کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں سرکل ہے پیرابولا ہے ہائیپربولا اور ایلپس بغیرہ جب ان کی ان کے چھوٹے 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 شورٹ کونسرپس دیکھیں گے سب سے پہلے اس کونک سیکشن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کونک سیکشن اس طرح کون کی فارم میں ہوتا ہے اس کے ڈیفرنٹ حصوں کو کٹ کرتے ہیں جب تب ہمارے پاس ڈیفرنٹ شیپس پروڈیوس ہوتی ہیں یہ بچے ہمارے پاس ہے کونک بنی ہوئی ہے کون سی فارم میں بنی ہوئی ہے اگر تو بچے اس کا یہ بھلا حصہ کٹیں گے یہاں سے جس طرح گلاس کو پروڑا حصہ کٹیں گے یہ کیا بن جاتا ہے اوپر سرکل اوٹین ہوتا ہمیں اور اگر بچے ہم اس کو تھوڑا سا ترچھاز کٹیں گے تھوڑا سا اس کی وہ بنا کے ایک اینگل بنا کے کٹیں گے تب بچے اس طرح ہمارے پاس جب کٹیں گے تو ہمارے پاس اس طرح کی جمیٹری اوٹین ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں ایلیپس اور نیکس بچے اگر ہم کسی لائن کو جسٹ اتنا کٹیں گے تو بچے ہمارے پاس اس طرح کی شیو وطین ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں پیرابولا اور نیکس بچے اگر ہم پوری ادھر اوپر سے بھی نیچے سا بھی یہ والی لائن سے کٹیں گے تو بچے اوپر بھی ہمیں ایسے وطین ہوگا نیچے بھی ہمیں ایسے وطین ہوگا تو بچے اس طرح کی جو شیوپز ہوتی ان کو کیا کہتے ہیں ہائپربولا تھیک ہے تو بچے ڈیفرنٹ جو میٹریز کے ساتھ کسی بھی لائن سے کونک سیکشن کو جب کٹ کرتے تھا ہمارے پاس ڈیفرنٹ شیپس اپنی تھی جس میں سرکل پیرابولا ہائپربولا اینڈ ایلیپس وغیرہ ہمارے پاس اپٹین ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بچے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا ایک شورٹ کوشن شورٹ کوشن کے ٹائپ ایم سی کو جائے ہم کہتے ہیں اسینٹری سیٹی ڈیفائن ایسینٹری سیٹی آہ یا اس کی ڈیفرنیشن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی اس کی ڈیفرنیشن نہ وہ سینٹری سیٹی کی باطل بچے how much any curve بچے ان کاروز میں سے جتنی بھی کاروز دی گئی ہیں ٹھیک ہے یہ کارو یہ کارو بچے how much any curve deviate from being a circle بچے یہ جتنی بھی ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جتنی بھی ہمارے پاس curves obtain ہو رہی ہیں یہ سرکل بننے سے کتنا deviate کر رہے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کی اسینٹری سیٹی یا deviation of being a circle is called اسینٹری سیٹی بچے اسینٹری سیٹی ڈیفرنٹ آہ اب بچے سرکل کے ویسے بچے ڈیویشن کیا آ جائے گی zero آ جائے گی کیونکہ سرکل تو ویسے سرکل فارم میں ہوتا ہے اور گول شیپ پہ ہوتا ہے تو بچے اس کی تو اسینٹری سیٹی کیا جائے گی zero ellipse کیا ہوتا بچے آرموست آہ قریب قریب ہوتا تو ellipse کی سینٹری سیٹی کیا ہوتا ہے one پیرہ بولی کی کیا ہوتا ہے zero اور one کے درمیان ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب zero point five یا point seven یا point nine اس فارم میں ہوتی ہے اور جو ہائپر بولا ہوتا ہے بچے یہ تو بہت زیادہ ڈیوییٹڈ فارم میں سرکل سے ٹھیک ہے تو اس کی سینٹری سیٹی کیا ہوتا ہے one سے greater ہوتی ہے اور جو line ہوتی ہے straight line کی بات کرتے ہیں straight line کو سرکل بنانے میں بہت زیادہ deviation ہے اس کے اندرے سے اس shape میں اور اس shape میں بہت زیادہ deviation ہے یہ shape اور یہ shape پھر بھی کیا کہتا ہے canulet ہو سکتے ہیں circle کے اندر یہ shape بھی canulet ہو سکتے ہیں یہ ویسے almost circle ہے تھوڑی سی تیڑی ellipse لیکن بچے یہ line ہے تو اس کی جو ہمارے پاس deviation to be a circle is کیا ہے infinite ہوتی ہے اور اس کی سینٹری سیٹی کیا جائے گی infinite بچے اس سینٹری سیٹی کا فارمولہ ہوتا ہے e is equal to pf over pm کا magnitude بچے p کیا چیز ہوتی ہے p بچے کوئی بھی point ہوتا ہے ان curves کے اوپر کسی بھی ellipse کے اوپر parabola کے اوپر hyperbola کے اوپر یا circle کے اوپر کوئی بھی point ہوتا ہے f کیا ہوتا ان کا focus کتمام lines کہاں پر focus کر رہی ہے اور m بچے کیا ہوتا ہے ان کا directrix m کیا ہوتا ہے directrix directrix کے بچے ہم equation پر پڑھیں گے next جا کے تو یہ چیزیں بچے کچھ ہمارے پاس ہیں ان کے simple introductions کے بارے میں کون 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 سی shapes ہیں کس طرح کی ہوتی ہیں تو اب بچے ہم اس کو ایک ایک کر کے ہم ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے بچے ہم دیکھتے ہیں circle کے بارے میں سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں circle کے بارے میں ہم اس کو تھوڑا سا cover کرتے ہیں بچے circle کی shape کس form میں ہوتی ہے یہ ہمارے پاس circle ایک goal form میں round shape ہمارے پاس کیا ہوتا ہے circle ہوتا ہے یہ اس کا center ہوتا ہے یہ اس کا radius ہوتا ہے یہ اس کا بچے بچے یہ پوری boundary ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں circumference کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بچے اگر کوئی line ہے جو center کے اندر سے بزرے اس کو diameter کہتے ہیں پھر اگر کوئی line center کے اندر سے نہ بزرے اور دو points کو touch کر رہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں sec of circle یہ ہم کیا کہتے ہیں chord of circle بھی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں sec and chord of circle بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو بچے بچے سب سے پہلے ہم equations دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنی طرح کی equations ہوتی ہیں circle کی تین طرح کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بچے یہ extended equation ہوتی ہے بچے یہ تین ہم صرف اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس جو بھی geometrical section آئے گا اس میں یہ تین ہی shapes ہوں گی تین ہی equations ہوں گی ان تین ہی equations سے کسی بھی shape ہوں define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے standard equation کہ standardized equation کا ہمارے پاس کونسی ہے x minus h x minus h plus y minus k x minus h کا square plus y minus k whole square is equal to r square اور ہمارے پاس کیا چیز ہے اس کا radius اور h اور k کے کسی بھی circle کے center ہیں اب بچے اگر تو کوئی بھی circle اگر کوئی بھی circle یہ origin کے اوپر بن رہا ہو یہاں پر بچے center کیا ہوگا 0 0 جب h کی ویلی بھی 0 تو k کی ویلی بھی 0 تو بچے کیا بن جائے گا x square plus y square بچے x square plus y square is equal to r square یا a square بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بچے یہ ہمارے پاس circle ہے اس کا کیا ہوگا center at origin اچھا اس کا x k is equal to 0 next بچے اگر میں اسی ہی بات کرتا ہوں اگر بچے اس کا radius 0 0 اگر radius کی ویلی 0 مطلب circle کیا ہو یہ ہی پارا جائے ایسا circle جس کا radius 0 یہ radius یہاں پر دویلی دی گئے اگر یہ radius ہوئی ایسے radius ہے ہی نہیں تو بچے اس طرح ہے کہ circles کو کیا کہتے ہیں point circle the circle with the radius 0 is called point circle the circle with the radius 1 is known as unit circle اور جو any other circle ہوتے ہیں وہ ہم normal اس کو standard circles کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے next بچے ہمارے پاس اس کی ہے general equation اس کی کیا ہے general equation general equation بچے x کے بچے یہ جو equation ہے اس کو بھی ہم standard equation میں convert کر سکتے ہیں a plus b hole a minus b hole square کا formula بناکے اور a minus b hole square کا formula بناکے بچے اس کی general equation ہے وہ ہمارے پاس ہے x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c مثال کر میں ایک example دیتا ہوں 2x square plus 3y square plus 4x plus 6y plus 5 is equal to 0 بچے یہ ایک circle کی equation ہے ٹھیک ہے اس کو compare کر کے ہم بچے یاد رکھیں کہ جب اس کو compare کرنا تو اس کے x اور y کے ساتھ جو بھی چیز ہوگی اس کو remove کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس پوری equation کو پہلے اس کو 2 سے یہ ہم ایک 2x سے 2y square کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھے پوری equation کو پہلے 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے پھر یہ standard circle بن جائے گا اس کی general equation بن جائے گا جنرل equation کے ساتھ ان کو compare کر کے f g اور c کی ویلے نکال دیں گے تو بچے اس طرح ہے کہ جنرل equation دی گئی ہوتی ہے اس کا جو center ہوتا ہے وہ minus z minus f سے نکالتے ہیں جی اور f کی جب standard compare کریں گے تو ہمارے پاس minus g minus f آ جائے گا اور اس کا جو radius ہوگا g square plus f square minus c ڈیوائیڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے جرنل equation ہمارے پاس اچھے پچے ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ circle کونس ایکسس کو touch کرے گا x ایکسس کو cut touch کرے گا یا y ایکسس کو touch کرے گا یا نہیں کرے گا وہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک کچھ پوائنٹس ہم صرف circles کی value کو دیکھیں ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اگر بچے ہمارے پاس g کے پاس کسی بھی circle کے ساتھ compare کرے گا f g اور c کے پاس جب نکال لیں گے اگر ہمارے پاس g square c کے برابر آجائے تو بچے circle کیا کرے گا x ایکسس کو touch کر رہا ہوگا circle کیا کر رہا ہوگا اگر ہمارے پاس g square c c کے برابر ہوگا x ایکسس کو touch کرے گا اگر ہمارے پاس دیکھیں c کے برابر ہوگا جسٹ وائی کی بات کر کرلیتے ہیں اور یہ بچے کہہ بوٹ جب g square pR jako c اگر g square c کے تب ہمارے پاس circle x ایکسس کو touch کرے گا اگر x它کر برابر ہیں c Northwest ہمارے پر سرکل کس کو ڈاش کرے گا y ایکسس کو اور اگر g سکر اور f سکر برابر سیکھ ہوں گے دونوں ایکسس کو ڈاش کرے گا x کو بھی اور y کو بھی نیکس بچے ہمارے پاس کچھ پوائنٹس اور ہیں اسی سرکل کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھو نیکس بچے سرکل کے بارے میں ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس یہ فارمول ہے کہ g بھی ہمارے پاس سرکل سے آ جائے گا c کی والی بیاد ہے ہی تو 2 g square minus c square کا اندرور ہوتا ہے جو یہ ہوئی length of intercept from x axis بچے کسی بھی circle کا x intercept سے فاصلہ جو ہوتا ہے وہ ہم کہاں سے نکال سکتے ہیں 2 g square minus c square اور جو y intercept کا فاصلہ ہوتا وہ کہاں سے نکال سکتے ہیں 2 f square minus c square اب یہاں سب نے دیکھا ہوگا جو g ہے وہ x کے ساتھ related ہے اور f کس کے ساتھ related ہے y کے ساتھ اب کچھ radius کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ circle کی type کون سی ہوتی ہے circle rear ہم یہ کہہ سکتے ہیں nature of circle کے بارے میں بات کر سکتے ہیں nature of circle کے بارے میں بات کرتے ہیں اچھا بچے nature of circle کے بارے اگر تو بچے کسی بھی circle کا radius 0 سے 1 ہوگا سب سے پہلے ہم نے پہلے بات بھی radius 0 سے 1 ہوگا یا g square plus f square minus c square اب یہ ہم نے equation بھی دیکھی تھی g square plus f square minus c یہ ہم نے equation بھی دیکھی تھی ہے یہ والی تو بچے اس میں اگر g square plus f square minus c اگر تو zero ہوگا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا point circle یہ ہمارے پاس کیا ہوگا point circle ہوگا اور اگر ہمارے پاس g square plus f square zero سے بڑا ہوگا تو یہ circle real ہوگا اگر یہ radius ہمارے پاس zero سے چھوٹا ہوگا تو یہ imaginary circle ہوگا اور اگر اس کی radius value one آتی تو اس کو کہہ کہتا ہے unit circle ابھی میں نے بات بھی کیتے ہیں ایسا circle جس کا radius one ہو اس کو کہہ تا ہے unit circle اور ایسا circle جس کا radius zero ہو اس کو کیا کہتا ہے point circle اور ایسا circle جس کا radius greater than one ہو اس کو کیا کہتا ہے real circle less than zero اس کو کہتا ہے imaginary circle ٹھیک ہے تو یہ سارے ایک ساری چیزیں ہم نے دیکھ لیی nature of circle کے بارے بچے جی radius اب simple سا دیکھ لیا کہ اگر one سے greater ہے یا اگر آجے zero point five آجائے ٹھیک ہے یہ ہم کہہ سکتا ہے minus two آجائے تو بچے یہ ہمارے پاس circle کیا ہوتے ہیں imaginary circle ہوتے ہیں zero سے imagination ہوتے ہیں لیندھ کبھی zero نہیں ہوتے ٹھیک ہے بچے تو ہمارے پاس کسی اور axis میں ہے یا ہم کسی اور dimension میں جا کے circle بن رہتے ہیں next بچے دیکھتے ہیں کسی کوئی بھی point p ہے وہ circle کے inside ہے یا outside ہے یا circle کے اوپر ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں اگر میں کہتا ہوں بچے یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے circle یہ ہمارے پاس کیا ہے circle اور یہ ہمارے پاس point ہے اگر اس point کو x اور y کی جگہ put کریں ٹھیک ہے f جو سی کی وجہ ہم نکال لیں گے اگر اس point کے x y x point دیا گیا اور circle کی value دی گئی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کے اندر put کریں اور اگر answer zero سے greater than آئے تو وہ circle کیا ہوگا جو point ہوگا وہ circle کے باہر ہوگا circle کے باہر اگر یہ less than zero کا تو circle کے inside اور اگر equal to zero کا تو وہ circle کے اوپر point لائے کرے گا ٹھیک ہوگا تو بچے کوئی بھی equation circle کی consider کریں اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے tricks کو hold کرواتے جائیں تو آپ کے پاس answer آتا جائے گا ٹھیک ہے یہ بچے خود سے zoom کیا کریں کوئی بھی circle کی equation بنا لیا کریں تو اس میں یہ points کو put کر کے دیکھا کریں اس کو پہلے g اور fc کی وجہ نکال لیں general comparison سے اس کے بعد پھر ان points کو بھی relate کیا گئے ٹھیک ہوگا بچے next بچے ہمارے پاس کچھ اور point ہے ہم دیکھتے ہیں کہ relation دیکھتے ہیں کہ دو circle آپس میں کس form میں ہوں گا ٹھیک ہے دو circle کے آپس میں relations دیکھتے ہیں سب سے پہلے بچے ہمارے پاس ہے relation between two circle اگر بچے دو circle ہیں ایک یہ circle یہ ہے اور ایک یہ circle ہے اگر ان کے ترمیان center کے درمیان جو فاصلہ ہے ان کے radius سے اس کے radius سے اور اس کے radius سے بچے یہ دیکھو اتنا بڑھ رہا ہے زیادہ آجائے sum of radius سے greater than آجائے تو circle کیا کہتے ہیں does not touch کیا کہتے ہیں یہ don't touch each other یہ circle آپس میں ایک دوسرے کو touch نہیں کرتے اور اگر بچے یہ فاصلہ less than آجائے تو اسے circle کو touch کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ہمارے پاس less than ہوگا تو one circle contains مثال کے طور پر بچے دونوں circle کا جو sum ہے ٹھیک ہے ان دونوں circle کے radius کے sum کے لحظہ آجائے بچے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اگر ان کے center کے دو circle ہیں ایک یہ circle ہے اور دوسرے circle یہاں ان کے درمائے سے center کے distance ہے اس کے radius سے کم آجائے تم یہ کہہ سکتے ہیں ایک circle دوسرے circle کے inside ہے ایک جب ہمارے پاس radius کا sum اور center کا magnitude جو center کے magnitude ہے وہ radius کے sum سے کیا آجائے لیس آجائے تو وہ circle کیا ہوتا ہے ایک circle دوسرے کے inside ہوتا ہے جس طرح یہ ہمیں دکھایا گیا اگر بچے ان کا center کا ہمارے پاس magnitude نکالتے ہیں اور ان کے sum کی برابر جاتا ہے تو circle کیا کرتے ہیں touch externally یہ ایک دوسرے کو externally touch کر رہے ہوتے ہیں جس طرح یہ shape بکھائی گئی ہے تو کسی specific point پر touch کر رہے ہوتے ہیں اور اگر بچے ان کا کیا کہتے ہیں ان کا جو radius کا جو difference ہے وہ center کے magnitude دونوں کے center کے distance کے magnitude کے برابر آجائے تو پھر circle کیا کہتے ہیں touch internally اندر سے touch کر سکتے ہیں اور اگر بچے دونوں centers کے difference کا magnitude دونوں center کے دونوں ریڈیای کے difference کا center کے difference کا magnitude greater than radius کے difference کے بچے اب میں کہتا ہوں اس کا radius ان کا جو difference ہے اس radius اور اس radius کا divergence اگر اِسre center کے difference کے magnitude سے greater رہا جائے چھیک ہے ان کا یہ کہا جائے center کے distance کے magnitude اگر رہا جائے یہ radius کے difference دونوں redo سرکل کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایک دوسری کو انٹرسیکٹ کر رہتے ہیں کیا کر رہتے ہیں کسی two points پر انٹرسیکٹ کر سکتے ہیں یہ بچے کچھ چیزیں ہیں ان کو اپنے اچھے طریقے سے دیان سے دیکھنا ٹھیک ہے نیکس بچے ہمارے پاس آ گیا length of a cord cord کے بارے ہی بتایا تھا وہ line جو ہمارے پاس کسی بھی سرکل کے سینٹر سے پاس نہ ہو رہی ہے لیکن سرکل کے کسی بھی دو points کو touch کر رہی ہے سرکل کے سینٹر سے جو پاس ہوتی ہے اس line کو کیا کہتے ہیں diameter لیکن ایسی line جو سرکل کے سینٹر سے پاس نہ ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کسی بھی سرکل کے دو پائنٹس کو touch کر رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں cord of a بچے جو اگر ہمارے پاس یہ کیا کہتے ہیں سینٹر دیا گیا distance l is equal to 2 r square minus d square radius ہم نکال لیں گے comparison سے اور اس کی طرح method compare کر کے radius نکال سکتے ہیں radius اور یہ کہہ distance ہے یہ line دی گئی ہمیں اس کا x intercept لیں y کو 0 پٹ کر کے اور y intercept x کو 0 پٹ کر کے جو point آئے گا اس point کا center سے جو distance ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں d یہ کیا distance between the cord and center r square minus g square under 2 into r square minus g square under 2 یہ ہمارے پاس کہہ length of the cost اگر بچے یہ d کے لئے 0 آجائے مطلب یہ درمیان میں length ہے یہ 0 آجائے بچے simple پھر یہ line کیا کرے گی center کے اوپر لائے کرے گی پھر بچے یہ کیا بنائیتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جب d is equal to r کے برابر آجائے تو r minus r 0 تو یہ لیں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے diameter کی equation ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جس میں ہمارے پاس d کیا ہوتا ہے 0 کے برابر ہوتی ہے d جب 0 آجائے تو l is equal to r ریڈیس ریڈیس کس کا برابر ہوتا ہے ڈائی میٹر 2 r ڈائی میٹر کی equation ہوتی ہے ٹھیک ہوگا بچے اچھا بچے next ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور geometries رہے گئی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اس کے اندر آگیا parabola circle کو ہم نے complete کر لیا circle کے اندر جو بھی ہمارے پاس کوئی بھی questions ہوں آپ کے تو وہ آپ پوچھ لینا ہے ٹھیک ہے بچے next ہمارے پاس آگی parabola shape بچے اس طرح کی shape کو کیا کہتے ہیں parabola ٹھیک بچے parabola x axis سمن میں بھی ہو سکتا ہے y axis کے سمن میں بھی ہو سکتا ہے positive x axis سمن میں بھی ہو سکتا ہے negative x axis x axis میں بھی ہو سکتا ہے positive y axis میں بھی ہو سکتا ہے negative y axis میں بھی ہو سکتا ہے اچھا بچے اس کے اندر سے ہم نے پڑھا تھا pf اور pm کا جو ڈیفرنس آتا ہے وہ ہمارے پاس ہمارے پاس برابر آتا ہے اچھا بچے ان کی general equation جو ہمیں دی گئی ہے general y square is equal to 4ax x ہوگا بچے یہ right side پہ کھل لے گا y square is equal to minus 4ax ہوگا left side پہ x square is equal to plus 4a y ہوگا تو ہمارے پاس کھا ہوگا upward کھل لے گا اور اگر x square minus 4a y کے برابر ہوگا تو یہ downward کھل لے گا ٹھیک ہے بچے کسی بھی circle کا یہ جو point ہوتا ہے یہ جو point ہوتا ہے اس کو کہتا ہے focus بچے یہاں سے لے کر یہاں تک distance plus a اور یہاں سے لے کر x minus a کے اوپر جو line ہوتی ہے x is equal to minus اس circle کا directrix ہوگا x is equal to minus a جو اس form میں circle ہوگا اس کا directrix x is equal to plus a جو اس form میں ہوگا اس کا y is equal to plus a پر اگر اوپر کو کھل رہا ہوگا کوئی parabola تو اس کا directrix ہوگا y is equal to minus a کے برابر ہوگا ٹھیک ہے بچے آگے بچے x is of parabola بچے یہ جو line ہے اسی ہم parabola کی بات کرتے ہیں باقیوں کو اسی کے ساتھ compare کر لیں وہ line جو center کے اندر سے گزر رہی ہو line passes through the vertex vertex ہوتا ہے یہ والی center کے اندر سے گزر رہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں vertex یا axis of parabola vertex کہتا ہے point where axis meet parabola وہ point جہاں پر یہ parabola ہوتا ہے axis کے ساتھ meet کر رہا ہوتا plus کو کیا کہتے ہیں vertex ٹھیک ہو گیا اس point کو کیا کہتے ہیں vertex یہاں پر کیونکہ اگر یہ یہاں پر meet کر رہا ہے تو یہ zero zero vertex آ جائے گا اگر ہمارے پاس کسی اور point پر یا simple سے میں یہ بات کرتا ہوں یہاں پر meet کر رہا ہے تو یہاں پر کوئی point or next آ جائے گا x کی value کے ساتھ یہاں simple یہ بھی کہہ سکتے ہیں parabola اس form میں بھی ہو سکتا ہے یہاں پر h اور k کی ویلی آ سکتے ہیں h اور k کی x اور y کی ویلی آ جائیں دوسرا بچے cord cord آپ کو پتا کیا ہوتی ہے ایک ہمارے پاس کہتے ہیں cord ایک ہوتا ہے focal cord ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے latest rectum بچے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہے parabola کسی بھی دو پائنٹس کو ملانے parabola کے کسی بھی دو پائنٹس کو ملانے اور جو line ہوتی اس کو کہا کہتے ہیں cord focal cord کیا ہوتی ہے وہ line جو focus کے اندر سے گزرے اور touch کریں parabola کے کسی بھی دو پائنٹس کو اس کو کہا کہتے ہیں focal cord اور latest rectum کیا ہوتا ہے latest rectum بھی ہمارے پاس بچے focus سے لے کر یہ جو focus ہوتا ہے ہمارے پاس parabola کا کیا ہوتا ہے یہ ہم کہتے ہیں یہ focus سے لے کر یہ جو directive ہوتا ہے اس کے درمیان distance ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں latest rectum اس کو کیا کہتے ہیں latest rectum بچے length of latest rectum कس کے اندر ہوتی ہے 4AA یہ ہمارے پاس کیا ہے فوکس بچے آرڈینیڈ کیا ہوگا آرڈینیڈ مطلب Y axis کیا ہوگا بچے یہ چار ایکویشنز دی گئی ہیں آپ کو پرسٹ سیکنڈ تھرڈ پور بچے یہاں ان دو پیرابولے سب سیسا کے لئے نکال سکتے ہیں X کی ویلیو 4XY کا انڈروٹ آجے گا Y X کی ویلیو 4 xy-4AY کا انڈروٹ آجے گا اسی طرح یہاں سے ان دون ایکویشنز سے آرڈینیڈ آجاتا ہوتا ہے جو کہ رائیڈ سائیڈ اور لیف سائیڈ پر کھول رہتی ہیں اور یہ جو اپورڈ اور آنورڈ کھولی ہوتی ہیں یہاں سے کہا جاتا ہے یہ ایکس ایکسس کی ویلیو آجتا ہے ٹھیک ہوگا بچے یہ بچے ہمارے پاس چار ایکویشنز دی گئی ہیں جو لیندھ آف لیٹس ایکٹرم ہوتی یہ فور ایک برابر ہوتی ٹھیک ہے یہ ہم نکال سکتے ہیں فوکس کی ویلیو ہوتی ہیں یہ تو بچے ہمارے پاس تھا پیرہ بولا کے بارے میں کچھ نہ کچھ چھوٹا سا کونسا اچھا بچے ایلیپس کو اچھے طریقے سے یاد رکھے گا ایلیپس سے ہی ہم نے کیا نکالنا ہے کیا کہتے ہیں ہائپر بولا کی کوئشن بھی آپ نے خود کرنی ہے اور بچے جو نیکسٹ بات ہے ایک آپ کی بھوک میں ٹیبل ہے ایک آپ کی بھوک میں ٹیبل ہے جب بھی آپ کیا کہتے ہیں سکس پن پور نکالیں گے سکس پن پور سے پرائر لیکھ ٹیبل نہیں لکھا ہوگا بھوک کا ٹیبل تو پیرہ بولا کے بارے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں ٹھیک ہے تو انہی کے بارے میں لکھا ہوگا ٹھیک ہے بچے اور اسی طرح ہائپر بولا کی کوئشن جو ایلیپس کی کوئشن ہے اس کے سٹارٹ ہونے سے پہلے بچے ایک ٹیبل آپ کو دیا گیا ہوگا اس کو بھی آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے بچے ایلیپس کی سپاہم میں ہوتا ہے بچے کیسے کیسی شмک ہے جس ہم کیا کہتے ہیں اumedیپس ہے یہ تو ا fittbook ہم دیکھ لیتے ہیں نور سیمپل سے quinز شیپ جو اس فارن میں ہوتی ہے اس کو کیا کہتا ہے جو اس فارن میں کوئی بھی شیپ اس کو کیا کہتے ہیں ا Human ٹھیک ہوگیا بچے یہ axes ہوتے ہیں یقی یہ y-axis آگے اور یہ x-axis آگے بچے جس اگر اixíس clockwise ہوتا ہے بچے ایک سایڈ بڑی ہوتی ایک سا چھوٹی ہوتے ٹھیک انڈے کی فارم میں ہوتے ہیں بچے جس ایکسس پہ یا جس ایکسس کے الانگ اس کی لیندھ وائز ہوگا اس کو کہہ کہتے ہیں میجر ایکسس جس پہ یہ ویٹھ وائز ہوگا اس کو کہہ کہتے ہیں مائنر ایکسس اس کو کہہ کہتے ہیں بچے یہ جو ورٹسز ہوں گے اس کو کہہ کہتے ہیں سیمپل ورٹسز اور جو مائنر ایکسس کے ورٹسز ہوتے ہیں جہاں پر ellipse تچ کر رہتا ہے ایکسز کو اس کو کیا کہتے ہیں کو ورٹسز بھی کہتے ہیں یا مائنر ورٹسز بھی کہتے ہیں تو بچہ یہاں پر ہمارے پاس دکھائے گیا یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک دکھائے گیا بچہ یہ پوائنٹ فوکس ہے یہ اگر یہاں سے لے کر یہاں تک ڈسٹنس اے زیرو ہے تو یہ ایک ورٹس آ جائے گا میجر ورٹسز اور دوسرا یہ دیکھا مائنس اے زیرو یہاں سے لے کر میں کہتا ہوں بی ہے y x پہ x0 ہوتا ہے اور بی آگر y x aquí x0 ہوتا ہے اور x aquí y0 ہوتا ہے اور xiotty کے آگے اے 0 ٹھیک ہوگیا بچہ یہ چیزیں اگر ہوں یہ 0 مائنس بھی آگے تو یہ ہمارا پاس یہ ٹھیک مائنس بھی آگے بچے یہ ہمارا پاس ٹھیک drastically ہے اگر ہمارا پاس کے ہے ہے یہ SLD1 وی بچے عיקشン ا اگر بچے یہاں پر مائنس اس جاگہ پر مائنس ہوتا تو وہ ہائیپر بولا ٹھیک 합ائنٹ تو اگر A greater than ہمارے پاس B سے آجائے اس A کی ویلیو B سے greater than ہم کیا کہتے ہیں ایکس ایسز کیا لگ ہوگا ہے اس مام میں ہمارے پاس ہے اور اگر B کی ویلی زیادہ ہے پھر ہمارے پاس اس مام میں ہوگا اگر بچے سینٹر کیا ہوتا ہے اس ایسے لپس کا بچے یہاں تو فوکس کا میڈ پر نکال لیں یا ورٹسز کا جو ہمارے پاس کو ورٹسز ہیں ان کا میڈ پر نکال لیں تو وہ کہا جاتا ہے سینٹر mid point of focus mid point of vertices mid point of four vertices اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے پاس center of ellipse major axis کے ہوتے ہیں بچے line joining two vertices رہے ہیں جو major axis کو vertices بھی کہتے ہیں line joining یہ وہ line جو ان دو vertices کو ملاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ line جو ان vertices کو ملاتی اس کو کیا کہتے ہیں major axis length of major axis کیا کہتے ہیں بچے یہاں سے لے کر یہاں تک اگر a ہے یہاں سے لے کر a plus a a plus a 2a آجائے گی اور بچے equation of major axis بچے یہ equation کیا ہوتی ہے بچے یہ x axis equation x is equal to 0 تو y is equal to 0 یہ ہمارے بس کیا جائے گی equation اسی طرح بچے minor axis کے حساب سے بھی نکال سکتے ہیں بچے length of latest rectum جو اس کا latest rectum کسی length ہوگی وہ 2b square over a کے برابر ہوگی ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اب بچے سیمپل سے میں نے آپ کو پتایا تھا ہر equation کے general form بھی ہوتی ہے standard form بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر بچے x square over a square plus y square اور b square اس کا مطلب ہے یہ center کے اوپر لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ کیا کر رہا ہے center کے اوپر اس کا جو center ہے وہ 0 0 form 0 0 اور اگر center کیا ہوئے اس کے علاوہ ہو مثال کے دور اس form میں آجائے ٹھیک ہے center اس کے جگہ کے اس پوائنٹ پہ آجائے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کے جیئے equation ہوتی ہے x-h y-k square over a square plus b square is equal to x-h whole square over a square plus y-k whole square over b square is equal to 1 اچھے اس میں h اور k ہمارے پاس center آجائیں گے اگر اس form میں ہمارے پاس کیا ہو مطلب rather than ہمارے پاس origin k ہو تو پھر ہم کہتے h کس کا center ہے اس کے vertices کیا ہوں گے a plus h k اور minus a plus h k یہ اس کے کیا ہوں گے vertices ہوں گے a plus h لیں گے کیونکہ ہمارے پاس h بچھے یہاں پر x x آگے آگا ہے آگے اسے پہ آگا ہے a plus h اور minus a plus h یہ ہمارے پاس y is equal to k اور x is equal to h یہ اتنا کیا ہوگا displace ہوئے تو بچھے یہ تو ہمارے پاس اسی طرح بچھے اس کی book پرائل ایک table دیا ہوگا 6. 4 5 5 سے 5 سے پہلے 6 سے بچھے اب جو next ہمارے پاس ہوگئے انشاءاللہ 7 chapters سے آن ورڈ ہمارے پسٹیر کا جو ہم نے cover کرنا ہے اس میں جو past papers آئے ہوں گے ان کو اللہ خیر کر ڈسکس کریں گے اس میں جو آپ یہ گزرگیاں ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیں گے بچھے thank you so much اگر